رامپور پولیس کو ملی بڑی کامیابی تھانا شباد چھیتر میں ہوئی اپرن کا پولیس نے کیا کھلاسا جس میں اپرن ویکتی ستیش نے اپنے اوپر چل رہے کرزے کو نپٹانی کے لیے خود کے اپرن کی ساجش رشی اور خود کی فون میں میسیجز کر کے گھر والوں سے فیروتی کی مانگ کی اس ماملے میں پریجنوں کی تحریر پر مقدمہ درج ہوا اور پولیس نے چھانبین کرتے ہوئے اپرن ستیش کو سکوشل برامت کر لیا پولیس کی پوچھتاچ میں ستیش نے یہ کھلاسا کیا کہ اس نے اپنے ہی اپرن کی ساجش رشی تھی اور اس نے ایسا اپنے اوپر چل رہے کرز کو نپٹانی کے لیے کیا تھا فلال پولیس نے اروپی ستیش کو گرفتار کر لیا ہے یہ مرس ستیش ہے تھانا شہاباد ہے یہ بارہ تاریخ کو یہاں سے گئے ہیں شہاباد سے نکل کے مردہ بات یہ ان کا ایک دوست تھا ہے اسپال یہ تیٹ کوالیفائی ہیں یہ جھونڈ بولتے رہے کہ گروپ ڈیو میرا سیلیکشن ہو گیا ہے ان کو ایک چلی چیئے تھا پیسہ چارپانچلا گروپ پر چیئے تھے ان کو ضرورت تھی انہوں نے ایسا پلٹ رچا کہ اپنا اپران دکھا دیا اور جب انہوں نے اپنا اپران دکھا دیا تو اپنی ایک دو دن جب گائب رہے ان کا ساتھی تھا اسپال یہ اسپال جو تھا وہ گیا یہاں سے ان کے ساتھ اسپال اتر گیا مردہ بات میں ٹھیک ہے اسپال مردہ بات اتر گیا چلا گیا چندگڑ ہیمانچل یہ نوکری پی گیا یہ وہاں سے اتر کے چلے گیا وہاں سے جا کے انہوں نے ایک میسز کیا اپنی پتنی کو ٹھیک ہے کہ میرا اپران ہو گیا ہے ان کا موبائل کبزے میں چلا گیا اپران کرتا ہوں جبکہ تھا انہی کے پاس انہوں نے ایک میسز بنا کے کھیا کہ اس بندے کو میں نے کڑنے پر لیا ہے اگر کوئی چالانکی کرو گی تو ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے دو لاکھ روپے سے کھاتے سمجھے ٹانسور کر لیا تین لاکھ روپے اور بیت دو اس گھاتے میں تب میں اس کو چھوڑوں گا ایک میسز ڈال دیا پتنی کے نمبر پہ اور دوست کے نمبر پہ سنسنی پھیل گئی کہ اپران ہو گیا ہم لوگ پریشان ہو گیا ہم نے مگدمہ لکھا ہم لوگ اپنی کاروائی کرنا سورو کیے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ایک میسز آتا ہے کہ آپ لوگ اس کا پیسہ نہیں ڈالوگی تو پولیس کا لفڑا پالوگی تو اس کو اتنے انجیکشن دیں گے اسی کڈنی بیج دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کر کے میسز ڈالتے رہے ہم پریشان رہے ہمارا اپنا جو طریقہ ہوتا ہماری ٹیم لگی نہیں گھڑ گاؤں سے سمپر کیا کر کے ہم لوگ ان کو پھر ہماری ٹیم سپلتا پائے کہ یہ گھڑ گاؤں میں ہیں تو ان کو وہاں سے ہم لوگ ریکور کر کے لے آئے ہیں رات ریکوری ہو پائیں ان کو لے آئے ہیں تب انہوں نے پورا بتایا کہ ہم کو پیسے چاہیے تھے تو میں نے یہ رچنا رچی ہوئی تھی کہ ہم کو پیسے مل جائیں تو اس طرح سے انہوں نے اس کٹنا کو انجام دیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور ان سے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں ڈی آئی صاحب بہت اس میں کنشنڈ تھے اور انہوں نے دو بار ہم کو بتایا کہ بھائی آپ کی ٹیم کو میں اپنے طرف سے پچیس دار روپے کا نام ڈیکلیئر کرتا ہوں اور پاورا پرسشتی پتر بھی دوں گا